اسلام علیکم میرا نام آسفہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آسفہ آز ہوم کوکنگ آج آپ کے ساتھ شلجم گاجر مولی اور ہری مرچوں کے اچار کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں بہت مزے کا بنتا ہے بہت جلدی بن جاتا ہے آپ اسے انسٹینٹ اچار کا نام بھی دے سکتے ہیں تو چلیں مزدار سا اچار بنانا شروع کرتے ہیں شلجم گاجر مولی اور ہری مرچوں کا اچار بنانے کے لیے تمام سبزیاں میں نے ڈیڑ ڈیڑ کلو لیے ہیں شلجم میں نے ڈیڑ کلو لیے ہیں اور ان کو میں نے راؤنڈ شیپ میں کٹ کیا ہے اور گاجر بھی میں نے اس میں ڈیڑ کلو لیے ہیں جس کو میں نے لمبائی کی شیپ میں کٹ کیا اور پتلے سلائسز میں کٹ کیا تاکہ جلدی سے گل سکے اور بن سکے اور مولی کو بھی میں نے پتلے لمبے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے یہ بھی ڈیڑ کلو ہے پتوں کے ساتھ اس کا وزن ڈیڑ کلو تھا اب ان تمام سبزیاں کو میں پہلے بائل کروں گی تو پہلے پانی آپ نے کافی اچھا گرم کر لینا ہے شلجم کو میں پہلے ایٹ کر رہی ہوں ان سبجیوں کو ہم نے اتنا گلانا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں بس تھوڑی سی اس میں کسر رکھنی ہے باقی تمام سبجی ہم اسی طرح سے بائل کر لیں گے کافی اچھا اس کو کوک کر لیں گے یہاں پر یہ شلجم ٹرانسپیرنٹ ہو چکے ہیں کافی اچھے گل چکے ہیں تھوڑی سی بس اس میں کسر ہے اپنے کسر تھوڑی سی اس میں اس لیے رکھنی ہے کیونکہ جب ہم اس میں اچھا ڈالتے ہیں اس کو مکس کرتے ہیں تو شلجم اور کوئی بھی سبجی ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے تو زیادہ ہم نے ان کو گلانا نہیں ہے تھوڑی سی کسر چھوڑتے ہوئے اس کو ہم پکا لیں گے یہاں پر بائل کر لیا ٹرانسپیرنٹ ہو گئے ہیں اب ان تمام شلجموں کو ہم نے یہاں سے نکال لینا ہے اس پانی میں سے یہاں ہم تمام سبجییں ایک ساتھ بائل نہیں کریں گے کیونکہ شلجم الگ ٹائمنگز میں بائل ہوتے ہیں گاجر الگ ٹائمنگز میں بائل ہوتی ہیں اور مولی بہت جلدی بائل ہو جاتی ہیں تو ان تمام سبجیوں کو الگ الگ بائل کریں گے اب اس پانی میں گاجرے بھی ایڈ کر دیں گے گاجروں کو بھی ہم نے ویسے ہی گلانا لینا ہے تھوڑی سی کسر چھوڑتے ہوئے ہم نے ان کو ٹرانسپیرنٹ کر لینا ہے اب بھی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں گاجروں کا کلر بھی چینج ہو چکے ہیں کافی اچھی گلد چکے ہیں تھوڑی سی کسر ہے ان میں اور بس اس طرح سے ہم نے ان کو پکانا ہے بائل کر لینا ہے اور یہ تمام گاجرے بھی اب ہم یہاں سے نکال لیں گے اب اس پانی میں ہم مولی بھی شامل کر دیں گے یہ مولی کو گلانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے یہ بہت جلدی گل جاتی ہیں تو ان کو بھی ہم نے تھوڑی سی کسر رکھتے ہوئے بائل کر لینا ہے اس تک یہ مولی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہیں بائل ہو گئی ہیں اس میں بھی تھوڑی سی کسر ہے بس اس طرح سے بائل کر لیں گے اور یہ تمام مولی ہم یہاں سے نکال لیں گے اب وہ کڑائی میں پانی بچا ہے اس پانی میں سے ہم آدھے سے زیادہ پانی نکال لیں گے کیونکہ ابھی ہم نے ہری مرچوں کو اسٹیم دینا ہے ہری مرچوں کو کبھی بھی آپ بائل مت کیا کریں کیونکہ ہری مرچوں میں اگر پانی اس میں چلا جائے گا تو وہ اچار خراب ہو جاتا ہے تو ہری مرچوں کو ہمیشہ اسٹیم کیا کریں کیونکہ ہری مرچے بہت جلدی نرم ہو جاتی ہیں تو آدھے سے زیادہ پانی میں نے اس میں سے نکال لیا ہے کڑائی میں سے اب اس پانی کے اوپر کوئی سٹینڈ رکھ کر آپ مرچوں کو اسٹیم کر سکتے ہیں میں نے اس طرح کا سٹینڈ رکھ دیا ہے پانی کے اوپر اور پانی کے لیول ہمیشہ آپ نیچے رکھئے گا ہونچہ نہیں رکھنا ہے آپ نے اور چھنی میں رکھ کر آپ نے ہری مرچوں کو اسٹیم دینا ہے میں نے بھی چھنی میں رکھ کر ہری مرچوں کو اسٹیم دیا اور آپ دیکھ رہے ہیں فریش ہری مرچیں ہیں اور ان کی ڈنڈیاں بھی الگ نہیں کرنی کیونکہ اگر پانی ہری میرچوں میں چلا جائے گا تو ہری میرچوں کا اچار خراب ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نے سٹیر فرسیف پانچ سے سات منٹ کے لئے سٹیم دینا ہے اب اس کو میں ڈھکا رکھ دوں گی پانچ سے سات منٹ کے لئے یہ جو ٹائمنگ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ میں گھڑی سے دیکھ کر آپ کو بتا رہی ہوں ایکزیکٹ میں نے سات منٹ میں اس کا ڈھکا نٹایا ہے اس سے زیادہ اس کو کوک نہیں کرتے ہیں اسٹیم نہیں دیتے ہیں ہری میرچوں کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں کافی اچھی اسٹیم مل چکی ہے اور یہ شرک بھی ہو چکی ہے اس طرح سے ہم نے اس کی جو اوپر کی سرفیس ہے اس طرح کی سکن ہم نے اس کی کرنی ہے اور ہری میرچے اس کو کافی اچھی اسٹیم ہو چکی ہیں تو تمام میرچے ہم یہاں سے نکال لیں گے اور یہ تمام کی تمام سبزیں کپڑے پر پھیلا کر رکھ دیں گے بڑی سی کوئی سی بھی صاف چادر پر تمام سبزیں کو رکھ سکتے ہیں اوور نائٹ کے لیے رکھ سکتے ہیں تین سے چار گھنٹے کے لیے لازمی رکھے گا میں نے انہیں اوور نائٹ کے لیے رکھا تھا اور اوپر سے میں نے ایک کپڑے لگا دیا تھا اس کے اوپر سبزیں کے اوپر تاکہ اوپر سے بھی تاکہ محفوظ رہ سکیں یہ کافی اچھی پانی ایبزوف کر لیا تھا کافی زیادہ پانی اپنا ریلیس کرتی ہیں سبزیں اور ابھی صبح کا ٹائم ہے اور میں ان سبزیں کو یہاں سے ہٹا رہی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ پانی آپ کو چادر پر نظر آ رہا ہوگا کپڑے پر نظر آ رہا ہے آپ کو پانی تو تمام کا تمام پانی انہوں نے ایبزوف کر لیا ہے چادر نے بس اب یہ سبزیں بلکل ریڈی ہیں اچار ڈالنے کے لیے اب ان سبزیں کو ہم کسی بھی بڑے برطن میں رکھ دیں گے تاکہ ان سبزیں کا آسانی کے ساتھ اچار ڈال سکے اور آپ دیکھ رہے ہیں شلجم پر بلکل بھی پانی نہیں ہے بلکل ڈرائے ہو چکے ہیں اس طرح سے ہم نے ان کو ڈرائے کرنا ہے گاجر کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ڈرائے ہیں اوپر سے کافی اچھی یہ کک بھی ہو چکی ہیں اور ڈرائے بھی ہو چکی ہیں ہری مرچوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پروفیکٹ ہے جس طرح سے اچار ہمیں ڈالنا ہے سبزیں کا بلکل ویسی ہی بن چکی ہیں مولی بھی اس طرح سے ڈرائے ہو چکی ہیں یعنی تمام سبزیں بلکل ڈرائے ہو چکی ہیں اور یہ مرچائی ہوئی بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے اوپر سے ان پر کپڑا لگا دیا تھا کپڑا لازمی آپ اوپر سے ڈھک دیجئے گا اب ایک بول میں ہم اس کا مسالہ ریڈی کریں گے جس کے لئے میں نے اس میں مسٹرڈ آئل ایڈ کر دیا چھے سو پچاس کرام کے برابر ہے آپ آدھا کلو مسٹرڈ آئل بھی یعنی سرسو کتیل ایڈ کر سکتے ہیں یہ پکا کر آپ میں ڈالنا ہے کچھا بلکل ایڈ نہیں کرنا ہے یہاں پر میں تین مسالے ایڈ کر چکی ہوں اس لقے انفرچنیٹلی میں نے کیمرہ آن نہیں کیا تھا جس کے لئے میں آپ سے بہت معذرت کرتی ہوں یہاں پر کھوٹیوی دال مرچے میں نے ایڈ کیا اب اس میں نمک شامل کر رہی ہوں میں چار ٹیبل سپون کے برابر اب مرچے کوٹیوی مرچے اور نمک اپنے ٹیسک ایک آڈنگ ایڈ کیجئے گا میں نے اپنے ٹیسک ایک آڈنگ سبجوں کو دیکھتے ہو اس میں نمک ایڈ کیا ہے اب اس کے نمک کے علاوہ اس میں ہم لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے تین ٹیبل سپون بھر کے یہ تمام مسالے میں آئل میں ایڈ اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ کافی اچھی مکس ہو جاتے ہیں پھر سبجوں پر کافی اچھی کوٹ ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے تمام مسالے آئل میں مکس کر لیں گے کافی اچھا ان کو اور اس کے بعد ہم سبجوں پر اپلائے کریں گے اور کافی اچھا خوشبوددار اور مزددار سا اچار بن کر تیار ہو جائے گا اگر آپ اس کو جلدی کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ٹاٹری کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو آدھا ٹی سپون اس میں ٹاٹری ایڈ کر لیجے گا سبجیاں تو پہلے ہی گلی ہوئی ہیں تو بس آپ ٹاٹری ایڈ کریں گے تو آپ اس کو ایک سا دو دن کے اندر کھا سکتے ہیں مگر یہ جو اچار میں بنا رہی ہوں یہ ایک ہفتے میں بن کر تیار ہوتا ہے اب یہ تمام مسالے کافی اچھے مکس ہو چکے ہیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہیں ان مسالوں میں سے تو بس اب ان کو ہم سبجوں پر کوٹ کریں گے اب اس مسالے کو ہم سبجوں میں کوٹ کر لیں گے اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بڑی سی پرات کے اندر سبجیاں رکھی ہیں اور کافی اچھے ان کو اس پیس مل گیا ہے اور کافی اچھے طریقے سے یہ کوٹ ہو جاتی ہیں مسالہ اس پر کوٹ ہو جاتا ہے تو اچھی طرح سے ان پر ہم نے مسالہ لگا لیا خوبصورت سا مزدار سا اچار بن گیا ہے آپ اس کو کسی بھی برنی میں کسی بھی جار میں اس کو ایٹ کر سکتے ہیں اور تمام اچار اس میں ایٹ کرنے کے بعد اس کو آپ ململ کے کپڑے سے ڈھک کر رکھ سکتے ہیں یا کسی بھی چھنی وغیرہ سے آپ اس کو ڈھک کر رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ نے ایک دن میں لازمی ایک یا دو مرتبہ ضرور اوپر نیچے کرنا ہے رکڑی کا چمچ استعمال کیجئے گا اچار اس کو ہلانے کیلئے چلانے کیلئے تو تمام اچار میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے خوبصورت سا مزدار سا اچار بن کر تیار ہو چکا ہے اور انشاءاللہ یہ ایک ہفتے میں بن کر تیار ہو جاتا ہے بس اس کو اب میں چھنی کے ساتھ ڈھک کر رکھ دوں گی یا پھر کسی بھی ململ کے کپڑے کے ساتھ ڈھک کر رکھ سکتے ہیں اور اس ریسپی سے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی ریسپی اچھی لگتا ہے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ نیکس مزدار سی ریسپی کے ساتھ دوبارہ آنگی تب تک یہ لئے اجازت دیں اللہ حافظ